کیا آپ بھی فوٹو گرافی کرتے ہیں اور اچھے فوٹو بنا سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کیا آپ اپنے فوٹو بیچ کر پیسے کیسے کما سکتے ہیں آج کل تصاویر بنانا نہایت آسان ہو چکا ہے تقریباً ست کے پاس ہی جدید فون ہیں اور ڈی ایس ایل آر کیمرے بھی عام ہو چکے ہیں تو اگر آپ شوقین ہیں فوٹو گرافی کے اور اچھے فوٹو بنا سکتے ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم پر اپنے فوٹو بیچ کے پیسے کما سکتے ہیں منیموم آپ پانٹ ڈالر دس ڈالر بیس ڈالر اور زیادہ زیادہ چودہ سو ڈالر تک آپ پر فوٹو کما سکتے ہیں لیکن یہ کیسے ہوگا یہ آگے چل کے میں آپ کو سٹیپ پائی سٹیپ پتاتا ہوں تو ہم جس پلیٹ فارم پر کام کریں گے وہ ہے شرر سٹاک جہاں آپ اپنی فوٹو بیچیں گے یہ ایک فری سٹاک فوٹو کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ چاہ کے فوٹوز اور سم ٹائم چھوٹی سی ویڈیوز دس سیکنڈ پدرہ سیکنڈ کی ویڈیوز بھی ہم ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں جو کہ کاؤپی رائٹ فری ہوتی ہیں تو لیکن یہاں پہ جو کاؤپی رائٹ فری ہیں وہ تو ہیں لیکن یہاں پہ آپ فوٹو بھی سیل کر سکتے ہیں اور میرا بھی اکاؤنٹ ہے یہاں پہ میں بھی فوٹوگرافی کرتا ہوں مجھے وائل لائف فوٹوگرافی اور نیچر فوٹوگرافی کا بہت زیادہ شوق ہے تو میرے ایک الگ کیٹیگری ہے آپ جب اپنا اکاؤنٹ یہاں بنائیں گے تو آپ اپنی کیٹیگری چوز کریں گے کہ آپ کس کیٹیگری میں کرنا چاہتے ہیں بائی دہوے اگر آپ میری فوٹوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی انسٹاگرام کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس پہ کلک کر کے انسٹاگرام پہ جا کے میری پروٹوگرافی بھی دیکھ سکتے ہیں جی تو یہ ہے شٹر سٹاک یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے تو اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہاں میرا آلریڈی بنا ہوا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ سائٹ پہ پروفائل کا آئیکن آ رہا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ جسٹ سائن اپ پہ کلک کریں گے اور ایزیلی آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں گے لیکن اکاؤنٹ بناتے وقت یہ بات کا غیال رکھیں کہ آپ جو بھی انفرمیشن دے وہ ویلیڈ ہو آپ کا نام درست ہو کیونکہ جب آپ سیلر اکاؤنٹ جب آپ اپنی کانٹینٹ یہاں پہ سیل کریں گے تو اگر آپ کیونکہ آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے کا نام ہوگا اس کا نام اس اکاؤنٹ سے بلکل ایک جیسا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پیسے کی ٹرانزیکشن کرتے وقت کوئی بھی مسئلہ نہ ہو تو اس ذہن میں رکھئے کہ اپنے نام بلکل درست لکھیں اور دوسرا جتنی بھی انفرمیشن ہے پروفائل بناتے وقت یعنی کہ سائن ان کرنے کے لئے سائن اپ کرتے وقت جتنی بھی آپ کی انفرمیشن ہوگی وہ درست ہے ویلیڈ ایمیل ایڈریس دے ٹھیک ہے جب آپ کی پروفائل بن جائے گی تو وہ کچھ اس طرح سے نظر آئے گا جیسے آپ کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ کی یہ آئی ڈی ہوگی ہائے جیسے لکھا ہوا ہے عامد علی اور یہ یوزر آئی ڈی ہے جو بھی ہے لیکن اب ہم نے یہاں پہ اپنا اپنی تصاویر پیچنی ہے ہم اپنا کانٹینٹ پیچنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس سکرول ڈاؤن کریں گے اور بالکل نیچے چلے جائیں گے ہم یہ کانٹینٹ ہے یہ پریمیم کانٹینٹ ہے فار یور بزنس ہے اور کمپنی ہے ہم نے فار یور بزنس پہ جانا ہے جو لیفٹ سائٹ سے تھرڈ ہے اور رائیڈ سائٹ سے بھی تھرڈی بنتا ہے تو یہاں نیچے آکے فار کانٹیبیوٹر لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے سیل یور اکاؤنٹ سیل یور کانٹینٹ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ آپ سے دوبارہ سے آپ سے انفرمیشن مانگے گا کیونکہ آپ اپنا بیچنا چاہ رہے ہیں اپنا کانٹینٹ تو آپ سے آپ کی بینک ڈیٹیل مانگے گا آپ کا کانٹری مانگے گا آپ کانٹری میں کس صوبے میں ہے کس شہر میں ہے اس کا پوستل کورڈ مانگے گا تو آپ نے وہ مکمل طریقے سے ویلیڈ بلکل ویلیڈ جو آپ کی انفرمیشن ہے وہ فیل کرنی ہے جب آپ کی وہ فیل ہو جائے گی تو آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا میرا یہاں آلیڈی اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو میرا یہاں تصاویر بھی لگی ہوئی ہے کافی عرصہ پہلے میں نے بنایا بنایا تھا یہ اکاؤنٹ یہاں پہ تصاویر بھی لگائی تھی لیکن میں اس پر ٹائم نہیں دے پا رہا بلکل بھی لیکن اچانک یہ آئیزین میں آیا تو شیئر کیا سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ ہو سکتا آپ کا بھلا ہو جائے میں اگر نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نل ہوں لیکن میرے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے اس وجہ سے آج کل میں فوٹوگرافی بھی نہیں کر پا رہا میں نے یہاں کچھ فوٹوز لگایا ہوئے ہیں اپنے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سیمپل اپلوڈ کانٹینٹ پر کلک کرنا ہے آپ نے آپ نے کلک کیا اور یہاں سے سلیکٹ ملٹیپل فائلز یعنی کہ آپ کتنی فائل کرنا چاہتے ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اس پر کلک کریں گے تو آپ کی تصویر جہاں بھی ہوگی آپ اس کو سلیکٹ کر کے اوپن کر لیں گے تو وہ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ شروع ہو جائے گی تو کچھ حرائط ہیں تصویر کے ریسولیشن میں ہونے چاہیے تو اس کے لئے جی پیگ فارمیٹ ہے اور ویڈیو کے لئے ایم او بی ہے یا ایم پی فور فارمیٹ ہے آپ یعنی یہ ویڈیوز بھی اپنے اگر آپ پالیٹی ویڈیوز بنا سکتے ہیں ویڈیو گرافی کر سکتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی بیج کے کما سکتے ہیں لیکن فوٹوز کے لئے آپ کو جی پیگ فارمیٹ چاہیے صرف ای پی ایس اور جی پیگ فارمیٹ آپ یہ کرنے کے بعد نیکس پہ کلے کریں گے تو آپ کی جو پکچر ہے اس کو وہ چیک کریں گے کہ وہ کہیں سے آؤٹ آف فوکس تو نہیں کنارے اس کے ٹھیک ہیں کناروں میں کوئی وائبریشن تو نہیں آ رہی یا فیس میں کوئی وائبریشن یا جس سبجیکٹ کی اپسویر بنا رہے ہیں اس پہ کوئی وائبریشن تو نہیں آ رہی وائبریشن سے مراد کہ عمومن جب میں جب فوٹو پکچرز بناتا ہوں میرا وائل لائف گرافک جو ہے فوٹوز بناتا ہوں میں تو میرا لینس کافی بڑا ہے تو مجھے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے کیونکہ وہ بھاری ہوتا ہے تو میرے ہاتھوں میں اکثر مومیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے ایک دم کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو ساکت کالوں میں سانس بھی جو ہے بلکل آرام سے لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ہاتھ ساکت رہیں تو جب آپ کے ہاتھ ساکت رہتے ہیں یعنی سٹل رہتے ہیں اور آپ کی سانس بیو کا اتار چڑھا ہوئی بلکل نارمل ہوتا ہے تو آپ ایک اچھی تصویر بنا سکتے ہیں یعنی کہ اس میں وائبریشن بھی نہیں آتی اور اوٹ آف فوکس بھی نہیں ہوتا ہے جب کیونکہ وہ یہ چیک کرتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد ہی وہ سیل کے لیے وہ آپ کی پکچر کو سیل کرنے کے لیے لگاتے ہیں اور اگر آپ کی پکچر میں اس میں سے کوئی فالڈ نکلے گا تو وہ فیل کر دیں گے وہ کہیں گے یہ پکچر آپ کی نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں یہ مسئلہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کی تصویر بلکل پرفیکٹ آئے ہندر پرسنٹ کیونکہ یہاں ہندر پرسنٹ جو ہے جو جس تصویر کا ریزالٹ ہوگا وہی تصویر یہاں پہ اپلوڈ کریں آپ کو سیلنگ کیلئے لگائیں گے اور آپ کو اس سے آپ پھر جا کے آپ اس سے پیسے کما سکیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کا ہینڈ سٹیل ہو اور وائیبریشن وغیرہ تصویر میں نہ ہو مثال کے طور پر میں نے یہاں یہ کچھ تصاویر لگائیں تھی about مجھے چاہتہ پڑھتا ہے یہ نو دس ماہ پہلے میں نے لگائیں تھی یہ تصویریں یہاں لکھا وہ ابھی شاید کہیں آ جائے اب مجھے بھی آدمی ایک اپکی لگائیں تھی پھر یہ کچھ تصاویر جو میں نے لگائیں تھی اس طرح سے تو آپ بھی اپنی تصاویر یہاں پہ لگا سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں ہوتا ہے کیا ہے کہ جب کوئی بندہ آپ بھی مثال کے طور پر کسی بندے نے میری یہ تصویر دیکھی وہ اس کو یوز کرنا جاتا ہے اپنے کسی پروجیکٹ میں تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جتنی بھی اس کی فیس ہوگی تو جتنی بھی اس تصویر کی قیمت ہوگی وہ ادا کرے گا اور اس کو ایک ٹائم کے لیے استعمال کر لے گا مثال کے طور پر اپنے کسی ویڈیو میں یہ تصویر لگانا چاہ رہا ہے یا کوئی اس نے سلائیڈ شو بنایا اس میں لگانا چاہ رہا ہے تو اس کو ایک ڈالر دو ڈالر ٹین ڈالر چار ڈالر پانچ ڈالر جتنے بھی اس کی قیمت اس شیٹر سٹاک نے رکھی ہوگی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پچر کوالٹی کتنی اچھی ہے قیمت اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو آپ نے کش کرنی ہے کہ آپ کی پچر کوالٹی بہت اچھی ہو اور آپ کا کیمرہ بہت اچھا ہے کیونکہ آپ کا جتنا اچھا کیمرہ ہوگا پچر کوالٹی اتنی اچھی ہوگی لیکن کیمرے کے پیچھے جو ہاتھ ہے جس کے ذریعے یعنی کہ آپ جو ہیں وہ کتنا اچھا فوٹو بنا سکتے ہیں وہ بھی میٹر کرتا ہے تو آپ کو اس کی قیمت پانچ ڈالو بھی مل سکتی ہے دس ڈالو بھی مل سکتی ہے لیکن کوئی بندہ جس کو یہ پسند آجائے اور وہ کہے کہ میں ہی یہ تصویر رکھنا چاہتا ہوں تو وہ اس تصویر کو جو اس کی قیمت ہوگی یعنی کہ اگر اس کی قیمت ہزار ڈال رہے بار سو ڈال رہے چولہ سو ڈال رہے تو وہ ہزار بارہ سو یا چولہ سو ڈالر پرپے کر کے وہ یہ تصویر خرید لے گا یعنی کہ اس کے علاوہ پھر کوئی بھی بندہ یہ تصویر استعمال نہیں کر سکے گا اس کو اس کا لائسنس دے دیا جائے گا حتیٰ کہ یہ تصویر میری ہے تو بنائی تو میں نہیں ہے لیکن میں بھی اس کو کہیں بھی سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کر سکتا اگر میں شیئر کروں گا تو وہ وائلیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس کے کاپی رائٹس اس بندے کو مل جائیں گے کیونکہ اس نے آپ سے چودہ سوڑ ڈالر میں یہ تصویر خرید لی ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ اچھی فوٹوگرافی کر سکتے ہیں تو آپ یہ ضرور کریں اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی یہاں سے ارننگ شروع کر دیں گے تھوڑا سا سبر آزمہ کام ہوتا ہے کوئی بھی کام ہے وہ سبر آزمہ کام ہوتا ہے تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے تصویریں لگا دیا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتے مہینہ گزر گیا دو مہینے گزر گیا ڈازنٹ میٹر انشاءاللہ ایک ڈیڑھ ماہ میں کوئی نہ کوئی لیکن کوانٹیٹی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی زیادہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں یہاں پہ تو کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تصاویر اپلوڈ کریں تاکہ آپ کی جب کوانٹیٹی یہاں پہ تعداد زیادہ ہوگی تو لوگوں کی نظر میں زیادہ آئیں گی آپ کی تصاویر تو ان میں سے جس کو جو بھی پسند آئے گی اس کو بھائی کر لے گا اور یوز کر لے گا اور آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ